بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتے ہوں گے آپ سب قیادیت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں کے لئے آپ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے میری عملیات کو بہت زیادہ پسند کیا اور مجھے تب بہت زیادہ خوشیتی ہیں جب آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں دنیا کو سوارنے کی یا دنیا کو خود اپنی مدد آپ کرنے کی مجھے خوشی ہے کہ چلو کچھ لوگ تو مجھے اچھا سمجھتے ہیں یہ ہماری عسمیات کے اور بزائیت کو پسند کرتے ہیں عروج ماہ پیر کے دین یعنی نوچلی پیر کے دین دار نماز عشاء سورہ الزلزلال آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھنی کے بعد جو بھی موکلین حاضر ہوں گے تو صرف اکتالیس مرتبہ آپ پڑھیں گے اور سات مرتبہ تسخیر موکلین کا عمل لازم آپ پڑھیں گے جس سکرین پر چل رہا ہے سکرین پر سے آپ اتارنے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے عمل کو کھو دیتے ہو اگر آپ نے مکمل تیاری سے بیٹھو گے تو انشاءاللہ ضبور کمیاب ہوگے ہمیشہ یاد رکھیں عمل کے وقت بالکل خاموشی ہو کیونکہ مغرب سے عشاء کا ٹائم آپ کو اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ رات ہو رہی ہوتی ہے سب اپنے اپنے دنیا اپنے والے خواب نین گاہوں میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ پہ آسانی خاموشی سے عمل کر سکتے ہیں نمبر دو اور ایک بات یاد رکھیں کہ عمل مشکل بالکل بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پہلے دن ہی روحانیت کی نظاریں ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ اس چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھے گا جیسا جیسا میں نے آپ کو سمجھ رہا ہے اگر آپ کو جب آپ اتنا مکمل کر لیں اکیس دن کا عمل ہے اور جو شرائط آپ کے ساتھ شروع میں آپ کے ساتھ پیش پیئے گی ہیں اس میں کسی کے ساتھ کی کمی نہیں کیا جائے گی آپ شرائط میں تمہیں نہ کیا دیں غور سے شرائط کو ضرور سنا کریں تاکہ آپ کو آسانے ہو سکیں نمبر دین ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عملیات کی دنیا میں آنا صرف تقوی دل مصبوط ہونا چاہیے اور توقع رکھ مصبوط ہونا چاہیے اور امید کو مصبوط کریں اور کامیابی سے پہلے ناکامی کو پہلے یہ نہ کہا کریں کہ ہم نے دیگانی ناکام ہونا یہ کامیاب ہونا ہے اپنے پختہ دل کے ساتھ اس جو ہے منزل میں قدم رکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ یہ جو پختہ یا مصبوط ہے وہی عملیات کی تحفیل سیڑی ہے دبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی ایسے نظارے یا کوئی مسئلہ یا عجیب اور غریب حالات یا ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ عمل میں صرف تکاوت پیدا کرتے ہیں ایک نات یاد رکھیں جو کمزور دل کے مالک بہند آئے ہیں یہ عمل بلکل نہ کریں ٹھیک ہے جو مضبوط دل کے مالک ہیں وہ عمل کریں کیونکہ دیکھیں میں بہر بار ہر عمل میں آپ بتاتی ہوں کہ تسخیہ کی عمل میں بہت سے عرصے باتیات رونما ہوتے ہیں جس کو آپ کو چھپانا ہوتا ہے ٹھیک ہے سوائے جنہ نے آپ کو عمل بتایا ہو ان کو بتا سکتے ہو یا نہ کسی بیاب عمل کے بارے میں کبھی نہیں بتا سکتے صرف اگر اس قرآن کو بتا سکتے ہوں آج عمل کی تسخیر کی عزائم بسم اللہ عجب یا زل زغائی بی حق بی خرمت سورہ الزل زلال حاضر شو حاضر شو یہ عمل ہے تو یہ اپنے عمل تسخیر کا عمل جو ہے یہ اپنے پیارا سکر کے اتار لینا ہے زبطی کی کسی قسم کے گنجائش نہ رکھ بہت پیار عمل ہیں ضرور کی جئے گا حمد کی جئے کا مدد اللہ پاک کی ذات کرنے والی ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی یا کوئی پریشانی ہے تو ضرور بتائیں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اہمی قرآن قرآن کو سرور سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ہوں گے کہ چینل کا سسکرائب کرنا کتنا ضرور ہے اپنا بہت ضدہ یاد رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کرنے کی توفیق عطا کرمائے میرے لئے بھی دعا کیجئے اللہ پاک ہمیشہ آپ سلامت اور قائم دم رکھے اللہ حافظ کرنا اور نہ کسی اور محصوب کو تکلیف بنچانا اور کتنی بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلئے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کیلو بندن کی قیمت کے ضرابر کچھ رقم سبقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراع کو کا طریقہ کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک اس پریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضی رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں جمعیرات آتی ہے تو جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کہلائے گی وہ عام جمعیرات کہلائے گی بلکہ اس کے بعد جمعیرات آئے چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے وہ نوچندی جمعیرات کہلائے گی یہ آپ کو فاضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمعیرات پرخیز آپ لازم کریں جس میں آپ بتا دیا گیا ہو جس میں آپ جمعیرات جائے جمعیرات جمعیرات جلالی پرخیز کی ویڈیوز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں بکمل پرخیز اور شرائع پر 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 جمعیرات جو جلالی ہے اور جمعیرات گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاس یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پر جمعیرات جو بہت بڑا پر پیاس گوشت انڈا مچھلی دودھ دہی لسن پیاس اور سرکہ میوہ ہر کسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار پٹ پانا موزے گوہرہ بستر پر کسی غیارت ہونا جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پر جلالی میادہ ہے ان سب چیزوں سے آپ پر کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک لڑا سیف کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے پتہ والی سبزی میں صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیا روچی یا زیتون کے دل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انصال عامل کی یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائع آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ ہسار کہا جائے ہسار کریں جس میں آپ ہسار نہ کہا جائے اس میں ہسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں ہسار کہا گیا ہے اگر آپ ہسار نہیں کرتے تو رجل کا نقصان ہوتا ہے رجل کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے رجل کی دعا رجل وائب کی دعا اور ستار وں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے وہ دسکرپشن میں تمام ویڈیو اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راست رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے اپنی کوئی بات کو بتا سکتا ہے بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نہ ان سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ تک آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیو پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تا کہ ہمارے تمام نئی آنے مالے ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکتے شکریہ